السلام علیکم مناظرین ڈراما سریر الفارسی کی لاس اپیسوٹ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جیسے ہی مطیر کو سب کچھ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ امیر کے ساتھ فاطمہ کا تعلق تھا تو فاطمہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہاں آپ اس کے ساتھ کیا گھل کھلا رہی ہیں جیسے ہی فاطمہ یہ بات سنتی ہے تو مطیر کو جواب دیتی ہے اور اسے کہتی ہے خدا کا خوف کرو کوئی طرح احمد کرو میرے اوپر میں ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی میں نے ایسا سوچا ب میرے پاس سارے سبود ہیں مجھے عمیر نے سب کچھ بہتا ہے فاطمہ اسے کہتی ہے کہ اچھا اگر آپ کو میریوں پر یقین نہیں تھا تو آپ نے میرے ساتھ شادی کیوں کی تھی مطیر اسے کہتا ہے کہ فاطمہ میں نے آپ کے ساتھ شادی اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ میں آپ کو آ کر یہاں پر لاؤں اور تم کسی اور کے ساتھ گل کھلاو میں نے آپ کے ساتھ اس وجہ سے شادی کی تھی کہ میں تمہیں اچھا سمجھتا تھا لیکن تمہاری اصلی ہے تو آپ میرے سامنے آ رہی ہے میری ممہ ٹھیک کہتی تھی میں نے بہت غلط کیا فاطمہ اسے کہتی ہے کہ متحر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو بھلے چھوڑ دو لیکن پلیز میری اوپر اسٹر کا الزام تو نہ لگاؤ میں کہاں جاؤں گی میں کس کو موں دکھاؤں گی دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ عمیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو آتے ہیں اپنی ماں کے پاس بہت زیادہ پرشان کھڑا اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اس سے کہتی کیا ہو بیٹا تم اتنے اداس اور پرشان کیوں کھڑے ہو عمیر اس سے کہتے کہ ماں جی میں فاطمہ کو واپس لانا چاہتا ہوں کسی بھی صورت میں اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا اب زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے وہ آگے باٹھ چکی ہے پلیز اس کی زندگی میں تم نہ ہی جاؤ تو بہتر ہوگا اگر تم اس کی زندگی میں گئی تو مجھ سے برا گو بھی نہیں ہوگا یہ بات سنتا ہے عمیر تو اپنی ماں کو کہتے کہ جو کچھ بھی ہو جائے نا میں اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں میں اس سے معافی مانگوں گا جو کچھ بھی ہو جائے میں اس سے شادی ہی کروں گا اس کی معافی کہتی ہے کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تمہاری شادی اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتی میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ آپ کے لئے مر چکی ہے آپ نے اسے کتنی دفعہ بدنام کیا اس کے گھر جانا چھوڑ دو کیوں اس کے گھر جاتے ہو میں اپنی ماں کو کہتے کہ ماں جی اس کے گھر میں نہیں جاتا وہاں پر منصور صاحب بھی آ جاتا ہے اور امیر کو کہتا ہے کہ بیٹا خبردار اگر تم نے اب اس کے زندگی میں جانے کی کوشش کی مجھے پتہ ہے کہ تم اس کے گھر جا کر اسے بلیک میل کرنا چاہتے وہ بیٹا ہماری اپنی ہے اور تم اس کو کیوں زندگی برباد کرنا چاہتے ہو امیر اپنے والد کہتا ہے کہ ابو جان آپ میرا یقین کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں صرف اس کو ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے جاتا ہوں میری محبت ہے میں اس کے بغیر تنہا نہیں جائے سکتا نہ ہی اس کے بغ عورت میں جینا ہوگا ہم اسے ہمیشہ کے لیے بھول چکے ہیں تمہاری وجہ سے متحر اس کیوں پر شک کرتا ہے اس سے تانے دیتا رہتا ہے تمہاری صرف تمہاری وجہ سے تم اگر اس کے گھر میں نہ چاہتے تو وہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں خوش ہوتی لیکن تمہیں احساس تک نہیں ہے اگر تمہیں احساس ہو جاتا نا تو پھر تم مجھے بتاتے آتی ہے متحر کی ماں متحر کے پاس اور اس سے کہتی کہ بیٹا پلیز مجھے معاف کر دو میں فاطمہ کو غلط سمجھتی تھی لیکن م مجھے نہیں پتا تھا کہ فاطمہ تو بہت ہی اچھی ہے اور پلیز آپ اسے نہ چھوڑے متحر اپنی ماں کو کہتے کہ ماں جی بس میں نے آپ فیصلہ کالی اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چھوڑنے کا کیونکہ میں اس کے ساتھ زندگی ایسے نہیں گزار سکتا کیونکہ وہ تو عمیر کے ساتھ محبت کرتی اس کی ماں سے یقین دلاتی اس سے کہتی کہ بیٹا ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو غلط فہمی ہے آپ کو صرف عمیر بھڑکار ہے متحر اپنی ماں کو کہتے کہ ماں جی ایسا ک کبھی بھی نہیں ہو سکتا عمیر مجھے نہیں بھڑکارا میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ ہے میرے کمرے میں فاطمہ اور عمیر اپس میں باتیں کر رہے تھے کس وجہ سے کر رہے تھے فاطمہ کا کیا تعلق ہے فاطمہ کمز کا ما کر مجھے بتاتی تو حسینہ اس نے کبھی بھی میرے سامنے اسится کی بات شیئر نہیں کی آخر کیوں کیوں عمیر سامنے نہیں کی میں کیا اس کا اپنا نہیں لگتا تھا اگر میں اس کا اپنا لگتا تھا تو وہ میرے ساتھ بات تو شیئر کرتی نہ اس نے کبھی بھی ایسا مناسب تک نہیں سمجھا فاطمہ جاتی ہے گھر عمیر اس کے سامنے آتا ہے اسے کہتے کہ فاطمہ پلیز مجھے معاف کر دو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی فاطمہ اسے کہتی ہے کہ عمیر تم اس کو غلطی کہتے ہو مجھے بتاؤ تو حسینہ میں نے کبھی بھی کسی کیوں پر اور کسی کے سامنے نظر اٹھا کے نہیں چاہی تھی لیکن آج تم نے مجھے اتنا گرا دیا کہ ہر کوئی مجھے تانے اور رسوا کر رہے کس وجہ سے بتاؤ تو حسینہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا مجھے بتاؤ مجھے اسے کہتے کہ فاطمہ میں اس بات پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں پلیز مجھے معاف کر دیں ماں تم متحر کچھ چھوڑ کر میری زنگی میں آجاؤ فاطمہ اسے کہتی ہے کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں تمہاری زنگی میں میں تمہاری زنگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تم تو کہتے ہو کہ میں تمہاری زنگی میں ہو میں تم سے نفرت کرتی ہوں تمہاری وجہ سے میری زنگی برپاد ہوئی ہے اور میں تمہاری زنگی میں ہوں اگر مجھے متحر چھوڑ بھی دیتا ہے میں کبھی بھی تمہارے پاس نہیں ہوں گی اور نہ ہی تمہارے ساتھ شادی کروں گی میں اسے کہتے کہ فاطمہ تو مجھے جو سزا دینا چاہتی ہو نہ یہاں پر دو مجھے تھپڑ مارنا چاہتی ہو جو گالیاں دینا چاہتی ہو دے دو لیکن پلیز مجھے اپنی زنگی سے نہ نکالو میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا ہو نہ ہی میں رہ سکتا ہوں فاطمہ اسے کہتی خدا کے لیے امیر یہ اموشنل ہونے کی کوئی زوٹ نہیں میرے سامنے بس جب نفرت دل میں آ جاتی ہے نا اس کے بعد محبت وہاں پر کبھی بھی جگہ نہیں لیتی اور میرے دل میں آپ کے لیے نفرت آ چکی ہے امفاتمہ ہمیشہ انکلی متحر کو چھوڑ کر اپنے گھر آتی ہے تو منصور صاحب اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے کہتے کہ دیکھو بیٹا میں بات تو نہیں کر سکتا میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں جس طرح میرے بیٹے نے آپ کے ساتھ کیا لیکن میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے بیٹے کے ساتھ شادی کر لیں فاطمہ اس سے کہتی ہے کہ نہیں تایابو میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی میرے ابو نے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا تھا میرے ابو آج اس دنیا سے ہمیشہ کیلئے چلا گیا تھا اس کی وجہ سے گیا تھا میں اس کے ساتھ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی منصور صاحب اسے کہتے کہ پلیز پیٹا کچھ مجبوریاں بھی تو سمجھونا ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں غلط کیا ہے ہمارے بیٹے نے ہمیں بے عزت اور بدنام کیا ہمیں کہیں کبھی نہیں چھوڑا لیکن پلیز آپ اب اسے معاف کر دیں اور اس کی ہمیشہ کیلئے بانجیں میرا یہ خواب ہے آپ دوگنوں کو دیکھنے گا اگر تم مجھے اپنا سمجھتی ہو تو میں یہی کہوں گا میں آگے آپ کے آگے ہاتھ جوٹنوں فاطمہ اس کے پاس بھاگ کر جاتی اس سے کہتی کہ نہیں تم کوئی بھی اب معافی نہیں مانگو گے جیسا تم چاہو گے میں ویسا کرنے کے لئے تیار ہوں آتی ہے متحر کی دادی ہے ہمان سائمہ کے پاس اور اس سے کہتی کہ فاطمہ یہاں سے چلی گئی ہے لیکن جانے کے بعد آپ کو قدر ہوگی ایستا ایستا آپ لوگوں نے غلط فیمیوں میں آ کر اس کا گھر کو چھوڑ دیا میں فاطمہ کو جانتی ہوں فاطمہ بہت ہی اچھی اس گھر میں وہ رہ رہی تھی نا کبھی بھی اس نے اونچی زبان میں بات تک نہیں کسی کے سامنے اس نے ایسا غلط الفاظ نہیں بولا میری عزت کتنی کرتی تھی آپ کی عزت کتنی کرتی تھی عمیر کی عزت کتنی کرتی تھی لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوا سہمہ یہ بات سونتی ہے تو مدہر کی دادی مو کہتی کہ ہاں مجھے آپ غلط ایس محسوس ہو رہے فاطمہ اس گھر سے گئی ہے تو پتہ نہیں کیوں وہ یہ گھر ویران سا ہوگے لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا یہ بات سنتے ہی اس کی دادی مو سے کہتی کہ بس ایسا ایسا تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں پر کیا نہیں ہو رہا نسین اس سے کہتی کہ فاطمہ تم بھی میری بات مان لو اگر میری اتنی عزت کرتی تھی میں تمہارا حصار اُن پر کرنا چاہتی ہوں اور تمہیں اس گھر کا پورا ممبر بنا دوں گی اس گھر کا ہر چیز تمہارے نام پہلے بھی مانے تھی اب بھی مانی ہے لیکن میں اس سے اُمہر کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی میں اس کے ساتھ نفرت کرتی انہی کا بہت زیادہ شرمندہ بیٹھی ہوتی اس کی ماہ اس کے پاس آتی اس سے کہتی کہ بیٹا کیا ہوا آپ اتنی پرشان کیوں بیٹھی ہے یہ بات سنتی اپنی ماں کہتی ہم نے کتنا زور لگایا ہر چیز کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میں اُمہر کو حاصل نہیں کر سکتی پتہ نہیں کیا میری قسمت میں اُمہر تھا نہیں اس کی ماہ اس سے کہتی کہ بیٹا آپ کو ایک میں بات بتاؤں فاطمہ کے ساتھ آپ نے بہت ہی بورا کیا جتنا ظلم آپ نے فاطمہ کے ساتھ کیا مجھے تو ایسا لگ رہے کہ آپ کو اس بات کی سزا ملی ہے یہ بات سنتی ہے نکت اپنی ماں کہتی ماجی ہاں مجھے بھی آپ محسوس ہو چکا ہے کہ ہم نے فاطمہ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تا مجھے بہت ہی بڑی غلطی ہوگی بس میں اب جا رہی ہوں اور فاطمہ سے معافی مانگنے کی کوشش کروں گی اس کی ماہ اس سے کہتی کہ بیٹا جاؤ اور اسے معافی مانگو اور اسے حرازی کرنے کی کوشش کرو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں معافی مل جائے تو امہر اور فاطمہ کو ایک ساتھ کر دو نیکہ جاتی ہے امہر کے پاس اور اس سے کہتی کہ امہر کیا تم میری ایک بات مانو کہ امہر حیران ہو کر انیکہ کتاب دیکھتے اسے کہتے ہیں کونسی بات تو انیکہ اسے کہتی ہے کہ امہر تم ایسا کرو کہ تم فاطمہ کے ساتھ شادی کر لو یہ بات سنتے ہی وہاں پر امہر اسے کہتا ہے کہ میری وہ بات کبھی بھی نہیں مانے گی میں اس کے ساتھ کیسے شادی کروں آخر کار فاطمہ اور متحر کی آپس میں طلاق ہو ہی جاتی ہے اور گھر والے پورا زور لگا کر فاطمہ اور امہر کی شادی کرا دیتے ہیں جیسے ہی امہر یہ سب کوئی سنتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اپنی شکریہ ادا کرتا ہے اور فاطمہ کے پاس جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ فاطمہ آپ تو تم نے مجھے دل کے ساتھ معاف کر دیا فاطمہ اسے کہتی کہ امہر میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن میں ایک بات تم کان کھول کر سن لو اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کرو گے اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو پھر میں تم سے ہمیشہ کے لئے روٹ کر چلی جاؤں گی یہ سب آپ لاس اپیسوٹ میں دیکھیں گے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب کوئی لاس اپیسوٹ میں ہوگا کمیر سیکشن میں اپنی نئے لاس میڈ دیں شکریہ اللہ حافظ